بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جب ریجیم چینج آپریشن ہو جائے تو پھر یہ سند رہ جائے میں نے اس وی لاغ کو بھکتا بھی تھا اور میرے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ڈالا گیا تھا کہ اس وی لاغ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے لیکن وہ موجود تھا موجود ہے اور آپ اس کو آج بھی سن سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ ڈیٹا نکال کر اس کا سنایا بھی ہے یعنی عثمان بزدار کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب میں ایک ٹسل تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ پاکستان سے باہر گئے یہ معاملہ تھا مریم نواز کو عمران خان نے نہیں جانے دیا اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے اندر دوریاں تھی کشمیر اور بھارت کے ساتھ جو معاملات اسٹیبلشمنٹ کچھ اور چاہ رہی تھی عمران خان صاحب وہ نہیں چاہ رہے تھے سعودی عرب کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کچھ معاملات تھے شہباز شریف کو باہر بگوانے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان صاحب نے رستہ رکا پھر absolutely not جو عمران خان صاحب نے کہا economy کا معاملہ ہو یا NRO کا معاملہ ہو ان تمام چیزوں پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے شدید ترین تحفظات تھے عمران خان صاحب اگر یہ باتیں مان لیتے اسٹیبلشمنٹ کی تو شاید وزیراعظم پاکستان رہتے لیکن عمران خان صاحب نے کشمیر کا سعودہ کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ لوگ جو کل تک عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ انہوں نے کشمیر کا سعودہ کر دیا یا وہ صحافی جو ان باتوں کو بہت زیادہ ریپورٹ کرتے تھے آج وہ اپنے موہ سے خود بتا رہے ہیں کہ سعودہ actually جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کیا تھا اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جرنل کمر جعوید باجوہ اس کے لیے responsible ہیں اور جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے جو ہمارے سامنے باتیں کی تھی ان کا یہ قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک سوال میں نے باجوہ صاحب سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کی یہ policy ہے کہ پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دے گا تو اڈے نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر امریکہ کو ایکسیس نہیں دیں گے لیکن وہ آپ کا فضائی رستہ اختیار کرتا ہے استعمال کرتا ہے یعنی آپ کی جو ائر سپیس ہے اس کو امریکہ استعمال کرتا ہے کیا پاکستان اس کے لیے اجازت دیتا ہے یا امریکہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا یہ بڑا ساتھا تھا سوال تھا میرا بطار صحافی میں جاننا چاہتا تھا کہ کیونکہ ان دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرے گا اور پاکستان اس میں کچھ نہیں کہے گا اور اس قسم کی مختلف لوگ خبریں دے رہے تھے امریکہ سے کچھ سورس اس طرح کی چیزیں ریپورٹ کر رہے تھے تو میں نے چاہا کہ میں جنرل ریٹائر باجوہ صاحب سے پوچھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس وقت وہ آرمی چیف تھے تو جنرل باجوہ اس کے اوپر لڑ پڑے اور بہت غصے میں آگئے اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ امریکن تیارے کتنی بلندی میں اڑتے ہیں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ امریکن ڈرونز جو ہیں وہ ناقابل تسخیر ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو بتایا کہ جیسے پاکستان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے یعنی پاکستان کسی چیز کے اندر کنفرنٹریشن میں جائے نہیں سکتا ہمیں ایسا لگا یعنی مجھے بہت عجیب لگا اور بہت برا لگا کہ ہمارے جرنیل نے ہمیں ڈڑی ہوئی بات بتائی کوئی امید نہیں دلائی کہ اگر امریکہ ہماری ایڈ سپیس کو استعمال کرتا ہے اور ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے یا زبردستی ہماری جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بطور قوم یا بطور فوج اس کو کیسے روک سکتے ہیں یا ہمارے پاس کیا فارمولا ہے یا ہمارے پاس کیا پلیننگ ہے تو ایک بچارگی کا احساس ہوا جرنل باجوہ کو گصہ جو امریکہ پہ چڑھنا چاہیے تھا وہ میرے پہ چڑھ گیا اور انہوں نے اس کے اندر ایک رد عمل بہت عجیب قسم کا دیا وہ اس وقت وہاں پہ جرنل فیض نے ایک لکمہ دیا تھا مجھے یاد ہے اور انہوں نے ان کے ایک لکمے کے اندر مجھے کافی چیزیں سمجھ آگئی تھیں انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ روکنے کے لیے صرف مارنا ضروری نہیں ہے جب روکنا ہو تو بہت طریقے ہوتے ہیں تو یہ تو چلیں بات کوئی سمجھ آتی ہے لیکن جرنل باجوہ نے بالکل ہارا ہوا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور خوف زدہ سٹیٹمنٹ دیا تھا ہمیں حیران تھا کہ جو ملک طالبان سے مار کھارا ہے وہ پشوری چپل کے اندر مار رہے ہیں ان کو اور پرانے دوسری جنگ عظیم کے ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ کو شکست دے رہے ہیں ایک طرف وہ ملک وہاں پہ مار کھارا ہے اور ایک طرف ایک دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک فوج کا مالک آرمی چیف اور ایک اٹومک پاور ملک کا مالک آرمی چیف جو ہے وہ اتنی ڈڑی ہوئی اور اتنی خوف زدہ بات کر رہا ہے امریکہ کو لے کر تو مجھے خاصی جو ہے وہ تشویش بھی تھی بہت بچینی بھی تھی اور باقی صحافیوں کا بھی ملاجلہ رد عمل تھا اس میں جنرل باجوہ کا اسرائیل کے بارے میں کیا موقف تھا اس طرف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چلی مجھے یہ بات کیسے پتا چلی مجھے یہ بات پتا چلی دوزار بیس میں اور دوزار بیس میں ایک صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں اور میرے دوست ہیں وہ وہ گئے اور جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات کر کے آئے اکیلے انہوں نے باجوہ صاحب سے اکیلے ملاقات کی اور واپس آ کر وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے میری رات گئے فون کیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نورملائز کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ باجوہ صاحب کی سوچ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے انہوں نے کہا آپ کو کیسے آئیڈیا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تین صحافی ایسے ہیں جو جنرل باجوہ سے مل کر آئے اور جب بھی وہ جنرل باجوہ سے جو جو صحافی مل کر آیا اس نے آنے کے بعد اگلے ایک ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس کے بعد پتا جلتا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف اس کا ٹلٹ بڑھا ہے یا اس کو یہ کہا گیا ہے یا وہ یہ خود سے کہہ رہا ہے لیکن وہ کنونس ہے اس بات کے اوپر کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات پاکستان کے بہتر ہونے چاہیں ان میں میں صحافیوں کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن سب کے لیے مشکل ہو جائے گی پاکستان میں ایک بڑا حساس ٹوپک ہے ہمارے ایک دوست نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹریو بھی دے دیا اسی جوش و جذبے کے ساتھ جب ملاقات ہوئی مبیجنہ طور پر تو اس کے بعد اچھا اس میں کچھ اور جو چیزیں ہوئیں مل کر آ رہے تھے وہ اسرائیل کے بارے میں ایک نرم گوشہ اپنے دل کے اندر رکھ رہے تھے تو مجھے شک تو تھا اس بات کے اوپر لیکن جب وہ صحافی مل کر آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا تو پھر انہوں نے کہا جی اب وہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے کنونس کیا ہے بڑی لمبی ملاقات کے بعد وہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ بات اپنے ٹاک شو کے اندر یا اپنے پروگرام کے اندر کہوں اور یہ بات پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ڈیبیٹ کو ہم شروع کریں باجوہ صاحب کا طریقہ کار بھی یہی تھا جب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے معاملے کو چھوڑ دیں اور بھارت کے ساتھ تجارت کریں معاملات کو آگے بڑھائیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ فوری طور پر نافذل عمل ہے حالانکہ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ستر سال قوم کو یہ چورن بیچا ہے کہ جناب ہم کشمیر کو آزاد کروا کے دیں گے یہ فوج اس لیے ہے ہم فتح کر لیں گے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا ہی نہیں ہے اور کشمیر کو چھوڑنے اور باقی جینوں پر بات کرنے ہیں کشمیر بات میں دیکھیں گے تو میں نے کہا لوگ یہ بات نہیں مانیں گے لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوگی سوال ہم نے پوچھا اور بھی لوگوں نے پوچھا یہ سوال اور یہ باجوہ صاحب کے سامنے ایک دفعہ نہیں آیا کئی دفعہ یہ سوال آیا اب اسی طرح جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے معاملے پر باجوہ صاحب یہ سوچ تھے اور مجھے اس پر حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں باقی جنرلس جو مل کر آئے تھے انہوں نے آ کر جو کچھ کیا تھا مجھے آئیڈیا تھا تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اب اس کے لیے رائے آما کو ہموار کروں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں تو کشمیر کے معاملے پر باجوہ صاحب یہی کہتے تھے کہ ڈیبیٹ تو آپ کروائے نا شروع تو آپ کریں نا اس کو آپ لے کر تو آئے نا مارکیٹ کے اندر لوگ اس کے اوپر پلس یا نیگٹیب اپنے ریمارکس تو دیں نا تھوڑا تک کھولیں تو سیڈیبیٹ کو آپ تو اسی طرح اسرائیل کے بارے میں بھی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ کھلے اور لوگ اس کے اوپر بیعث کرتا شروع کریں دونوں طرف کا پوائنٹ اپ ویو آئے اور پھر آہستہ آہستہ رستہ بنے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تو میں نے اپنے اس صحافی دوست کو بڑی سختی سے منع کر دیا کیونکہ میرے سے اس نے مشورہ بانگا تھا تو میں نے کہا بلکل آپ یہ مت کیجئے گا بلکل مت کیجئے گا اس کا آپ کو نقصان ہو جائے گا نقصان آپ کا یہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام کے اسرائیل کو اور فلسطین کو لے کر مقصود قسم کے جذبات ہیں اور میرے اپنے بھی میں نے کہا یہی جذبات ہیں آپ جب کچھ ایسا کریں گے تو مجھے بھی دکھ ہوگا لوگوں کو بھی دکھ ہوگا تو آپ ایسا نہ کریں جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ان کو انصاف نہیں ملتا تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی حمایت کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو کرے گا قائد عظم محمد علی جناہ کا بھی یہی موقف تھا تو اس طریقے سے میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا جی میں تو فس گئے ہوں پھر اس کے اندر میں تو وہاں پہ میں نے کہا آپ کمیٹمنٹ دے کے آگئے ہوں گے وہاں پہ باجوہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ کو لگا ہوگا سامنے آرمی چیپ بیٹھا ہوا ہے تو بندہ اس کے زوم میں آکے یا اس چکر میں آکے کہ پریشر میں آکے بندہ مان لیتا ہے بات تو غالباً ایسا ہی کچھ تھا تو اس پہ میں نے ان کو پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ کا کوئی بڑا انٹریو آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی میرا ایک انٹریو آ رہا ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان کے ساتھ تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ یہ سوال پوچھ لیں اسرائیل سے لے کر کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نارملائز کرنے پہ آپ کی رائے کیا ہے تو آپ کی جان بھی چھوڑ جائے گی بارال وہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہوا عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا اور کامران خان صاحب نے بھی ان سے یہ سوال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں یہ کروں گا تو تو فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تو ان کا حق نہیں ملا تو میں پھر کیا اپنے اللہ کو جواب دوں گا تو انہوں نے ایسے کر کے کہا تو یہ ایک اور بڑی وجہ تھی اختلافات کی کہ جنرل باجوہ کچھ اور سوچتے تھے اسرائیل کو لے کر اور عمران خان صاحب کچھ اور سوچتے تھے اسرائیل کو لے کر کشمیر کو لے کر بھی تحریک لبیک کے خلاف جنرل باجوہ نے ہمیں بہت اکسایا ہمیں بہت کہا اور یہ سارے صحافی گوائی دیں گے تحریک لبیک جس کو استعمال کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور بار بار استعمال کیا جاتا ہے تحریک لبیک والے ذرا کان کھول کے سن لیں کہ جب جنرل باجوہ سے اور پوچھ لیں ان دو درجن صحافیوں سے سارے اس کی گوائی دیں گے جنرل باجوہ اکسا رہے تھے صحافیوں کو کہ آپ تحریک لبیک کے خلاف ریپورٹنگ کریں جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کو ایکسپوز کریں ان کے خلاف بات کریں اس وقت تحریک لبیک جو انہوں نے ڈنڈا سوٹا پکڑا ہوا تھا یہ لوگوں کو پھینٹے لگاتے تھے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کی ہوئی تھی تو یہ بات بھی میں نے بھی جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے باجوہ صاحب آپ تو اس کو جھیل لیں گے لیکن جو عام لوگ ہیں پاکستانی ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی مذہبی جنونیت ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ شہروں کو ایک دم آگ لگ جائے گی اور آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور وہ چاہ رہے تھے کہ صحافی تحریک لبیک کے خلاف ریپورٹنگ کریں وہ اس کو ڈسکس کروانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ جو ہوا ہے یہ اور زیادہ بڑا ہو جائے اور اس کا استعمال جو ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ چاہ رہے ہو کہ زیادہ کرامت استعمال ہو جائے تو یہ چیزیں اسرائیل کے بارے میں اور تحریک لبیک کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں یہ چیزیں اور ائر سپیس کے بارے میں جو امریکہ کی تھی جو میں نے سوال کیا تھا یہ چیزیں میں نے آپ کو ریپورٹ کی ہیں اس کے اوپر تو دس وی لاغ کیے جا سکتے ہیں وہ اتنی لمبی میٹنگ تھی لیکن میرے خیال میں چیزوں کو یہی روک لیتے ہیں کوئی چیز آئے گی تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی کیا ہوا تھا آج ہم نے کچھ چیزیں یاد کی ہیں یعنی جنرل باجوہ نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ میں امریکنز کو اور یورپینز کو یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں آپ کی طرح کی زبان بولتے ہیں تو آپ ہمیں ان ملکوں کی طرف کیوں جانے دیتے ہیں جن کا کلچر ہم سے نہیں ملتا اور جن کی زبان ہم جانتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ امریکہ اور مغربی ممالک کو جنرل باجوہ یہ سمجھاتے تھے کہ چائنہ کی طرف رشیہ کی طرف یہاں پہ آپ ہمیں نہ جانے دیں آپ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں جب آپ ہمیں سرد موری سے دیکھتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانتے یا ہمیں دور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرف جانا پڑتا ہے تو یہ سب کو گولیاں فٹ کرتے تھے جنرل باجوہ وہ اپنے موہ سے خود کہہ چکے ہیں کہ میں ساروں کو گولیاں فٹ کرتا تھا سب کو کوئی نہ کوئی میں آثرا دے کر رکھتا تھا لیکن آپ ایک چیز پہ غور کیجئے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بھارت کے ساتھ پنگے چڑھا رہی تھی ممالک کے بارے میں بھی جنرل باجوہ صاحب نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عرب ہیں یہ اب اسلامی بھائی چارے کی بات نہیں کرتے اور نہ ان کے نزدیک اسلامی بھائی چارہ ان کی نئی نسلوں کے نزدیک اسلامی بھائی چارہ نامی کوئی چیز ہے یہ اب کاروبار کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ آپ کا تعلق اس مذہب سے ہے آپ برادر اسلامی ملک ہیں یا نہیں ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد پرپوزل کیا ہے اور مل کر کرنا کیا ہے لیکن یہ بڑی حقیقت پنسنانہ بات تھی جو جنرل باجوہ نے کی تھی اور اسلامی ممالک کو لے کر پاکستان کو بھی اب اپنا مفاد دیکھنا چاہیے اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے عمران خان صاحب اگر ان باتوں پر سرنڈر کر دیتے تو ریجیم چینج آپریشن نہ ہوتا یہ اس بات کی گوائی ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ریجیم چینج آپریشن ہو گیا اب آ جائے عید کے بعد مذاکرات والی خبروں کے اوپر تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ مذاکرات پر پیپلز پارٹی تو یقین رکھتی ہے لیکن اتحادی جماعتوں کی رائے مختلف ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے حالانکہ 26 اپریل کو تیہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ لیکن اب ایسا دکھائی نہیں دے رہا اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ 26 اپریل کا پہلے تو تیہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات ہوں گے حکومت کے اور پاکستان طریقہ انصاف کے وفود کے لیکن اب 26 اپریل کو حکومت نے اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلالیا اور ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں جبکہ فضل الرحمان صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس پارٹی نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے اور 26 تاریخ کو انہوں نے اپنا اجلاس بلالیا ہے جو آگے چند دن تک جاری رہے گا تو اس طرح جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں انگیجمنٹ کر رہی ہیں اور چیزوں کو تاتل کا شکار کرنا چاہتی ہیں سپریم کورٹ آب پاکستان کو مجھے لگتا ہے 27 تاریخ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے پروسس چنو کر دیا ہے ہم اس کی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے کہ کب تک ہمارے مذاکرات مکمل ہوتے ہیں اب اس کے جواب میں جو ہے وہ شاہمد قریشی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں میں گفتگو آگے نہ بڑی تو چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ برقرار رہے گا اور چودہ مئی کو پاکستان میں پھر الیکشن ہوں گے خاص طور پر پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چند گھنٹوں میں مذاکرات اور نتیجے کے فیصلے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے اب چند گھنٹے تو نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ چھ یا سات دن کا ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنی چھٹیاں ان کے اندر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں روزانہ آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو پولیٹیکل مذاکرات بھی آپ کر سکتے ہیں پاکستان کی خاطر اگر آپ دو چھٹیاں اپنی کم بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور مذاکرات کے ذریعے چند دنوں میں آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ نتیجے پر نہ پہنچنا چاہیں تو پھر آپ ایک مہینے تک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ایک سال تک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اب اس میں رانہ صنعہ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر چودہ مہی کوئی الیکشن ہوئے بھی تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو رانہ صاحب الیکشن تو پاکستان میں آج تک جو بھی ہارا ہے اس نے تسلیم نہیں کیے جب جب آپ الیکشن ہارے آپ نے تسلیم نہیں کیے جب جب کوئی اور جماعت الیکشن ہاری اس نے بھی تسلیم نہیں کیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی پاکستان میں کہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن تسلیم نہیں کر رہی دوزار اٹھارہ میں بھی نہیں کیے گے دوزار تینا میں بھی نہیں کیے گے دوزار آٹھ میں بھی نہیں کیے گے دوزار دو میں بھی نہیں کیے گے نائنٹی نائنٹی سیون میں بھی نہیں کیے گے اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے وہ بھی تسلیم نہیں کیے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کر دی ہے کہ اگر حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا یعنی عمران خان صاحب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے پڑی جائے گا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مذاکرات کی کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی مذاکرات اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ حکومتی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے اور مذاکرات الیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اکتوبر تک کا ان کو ٹائم مل جائے لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مئی جون اس کے اندر الیکشن ہو جائے اور جو بیچ کا رستہ نکالنے والے لوگ ہیں یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے پاکستان آگے بڑے ان سب کا یہ سوچنا ہے کہ جولائی اور اگست میں پاکستان میں انتخابات کروا دیے جائیں اور سارے کے سارے انتخابات اکٹھے کروا دیے جائیں عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ حکومت بات نہیں مانے گی اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے اور ہوگا تو انہوں نے اب ایک اعلان کر دیا انہوں نے کہا حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تو میں قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا یعنی عمران خان صاحب نے ایک اور تحریک کا اندیا دے دیا ہے اور یہ جو تحریک ہے یہ مکلا کی تحریک بھی ہوگی یاد رکیے گا مکلا کی سیول سوسائیٹی کی ان کی تحریک بھی ہوگی اور یہ ایک طرح کی عدلی ابحالی کی تحریک کی طرح کی تحریک ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے نہ صرف توہین عدالت کی جائے گی بلکہ پاکستان کے پورے نظام انصاف کو چیلنج کر دیا جائے گا سیاسی مافیاس کی جانب سے صرف اپنی سیاسی شکست سے بچنے کے لیے تو ایسی صورتحال میں ایک تحریک چلانا لازم ہو جائے گی پاکستان کے وکلا پہ اور پاکستان کی عوام کے اوپر تو ایک تحریک آپ چلتی ہوئی دیکھیں گے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا اور سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ